یوگی جی کے ایک ہنہار ودھائیق سریندر سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اسرائیل کے لوگوں سے دیش بھکتی سیکھنی چاہیے تو سنیے ودھائیق جی اور اس مانسکتہ کو رکھنے والے تمام نفرت بات سن لیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سن پریبار کے لوگ خاص کر کے سن لے اس بات کو کہ مسلمان کبھی بھی آتنکواد سے شیطانیت سے انسانیت کے دشمنوں سے جنوروں سے کوئی دیش بھکتی نہیں سیکھے گا ہم ہندوستانی ہیں ہمیں اگر سیکھنا ہوگا تو ہندوستان کی مٹی میں دفن اپنے آباؤ اجداد جو اس دیش کو چھوڑ کر پاکستان نہیں گئے بلکہ ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستان کے لیے جینا اور مرنا سویکار کیا ہم ویر عبدالحمین اور برگیڈی اور عثمان اور تمام علماء اکرام جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے کر اس دیش کو آزاد کر آیا ہم ان سے دیش بھکتی زیکھیں گے لیکن تم بتاؤ کس سے سیکھوگے معافی مانگنے والے ساوتکر سے سیکھوگے گاندی جی کو گولی مارنے والے گوڑسے سے سیکھوگے یب آئی ایس آئی کو سوچنا دینے والے دھروس اکسیرہ سے سیکھوگے بتاؤ کس سے سیکھوگے کیا آسا رام باپو سے سیکھوگے رام رحیم سے سیکھوگے آپ بتاؤ کس سے سیکھوگے سورندر سنگھ بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائے لیکن آج ہم یہ اسپسٹ کر دیں کہ ہم اسرائیل کے آتن کے خلاف کھڑے ہیں پورا ہندوستان کھڑا ہے تم جیسے جوکروں کے علاوہ جو دیش کی بیزتی کرا رہے ہیں یونیٹڈ نیشن میں انڈیا پلسٹائن کے ساتھ ہے اور چند جوکر دیش کے دشمن بھارت کی بیزتی کرانے والے سورندر سنگھ جیسے لوگ نفرت فیلا رہے ہیں اور ودایق جی جواب دینا چاہیے گنگا میہ میں آپ کہتے ہیں گنگا میہ میں لاشے پڑی ہیں ان کے انتیم زنسکار کے لیے ہندو ریتی نواز سے کوئی پراننگ سرکار کے پاس نہیں اس پر جواب دو اکسیجن کی پرابلم ہے لوگ مر رہے ہیں مہماری کا ایک نیش فین آنے کے اسم بھاؤنا ہے اس کی تیاری کرو شرم کیجئے کچھ آپ کب تک نفرت کی آر میں دیش کو برباد کریں گے آپ دیش کی جنتہ سے بھی نرود ہے کہ ایسے نیتاؤں سے ایسے جن پرتیدیوں سے سوال کریے اور پوچھئے کہ آپ کو ازرائیل سے کون سا آپ کا رشتہ ہے وہی رشتہ جو ساور کرکا انگلیزوں سے تھا وہی رشتہ ہے آپ کا جب ہمارے دیش نے ادھیکاریک روپ سے خود پردھان منطری جی نے اور اٹل بیاری واجبائی جی نے بھی کھل کر یہ کہا تھا کہ عربوں کی زمین لوٹانا پڑے گی ازرائیل کو جو قبضہ کیا ہے اس نے ہندوستان کا سٹینڈ ہمیشہ سے پیلسٹائن کے ساتھ رہا ہے لیکن چند آتنکواد سے پریریت لوگ مانوتا کے دشمن جو انسانیت کو شرمسار کرنے کے لقصے کام کر رہے ہیں جن کو بچوں کی آہیں سنائی نہیں دیتی جو ہمیرٹیرین کاؤز پر کام نہیں کر سکتے وہ لوگ آج ازرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں اور جو ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ دشت خلاف کھڑا ہے یہ بات پہنچا دیجئے سریندر سنگھ تک اور تمام ایسے چمچوں تک تجسوی سریا ہے ایک بی جے پی کا ایم پی اور ایک صدرشن نفرت کا اڈا ہے جو اس تک بھی پہنچا دیجئے کہ جو ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہندوستان کے خلاف کھڑا ہے جو پلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے تو دو بھی چار دھارہ ہیں آج دیش میں کھڑی ہیں 99% لوگ پلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں بھارہ سرکار سمیت اور چند لوگ ازرائیل کے ساتھ ہو کر دیش کے خلاف کھڑے ہیں وہ ہیں تیجسوی سوریہ جیسے لوگ سوریش شوہان کے جیسے لوگ اور یہ سوریندر سنگھ جیسے لوگ ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیوں سمرتھن کر رہے ہیں مانوستان یہ سکھائیں گے ایک بار پھر ہم یہ سپسٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آتنکواد کا سمرتھن نہیں کریں گے we believe in humanity peace and justice شانتی نیا ہمارے لیے سروپری ہے اور اس کے لیے ہم پریاسرت تھے پریاسرت ہیں اور رہیں گے یہ مددہ نہیں ہے کہ جو گنگا کی ریت پر لاشے پڑی ہوئی ہیں وہ کسی برہمن کی ہیں تھاکور کی ہیں ویشے کی ہیں دلت کی ہیں آدیواسی کی ہیں کس کی ہے یہ مددہ نہیں ہے وہ مانو جات کی لاش ہیں اور ان کے انتن سنسکار جو ریتی ریواز سے ہوتا ہے اس کو کرانے کی مانگ ہم بھارس سرکار سے پورے انٹار کنٹری کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور جہاں اتر پردیش میں اگھٹنا ہے آئی ہیں سامنے اتر پردیش کے مکھے منتری سے مانگ کرتے ہیں اور ایک ہے جو کر وہ کہتی ہے یہ نائجیریہ سے آئی ہیں پتہ نہیں جی کون سا نشا کرتی ہو سرکار کی چاٹوکاریتہ میں اتنی اندھی ہو چکی ہو میں تو یہ سوچ چاہوں کہ کیا ایک مہلا بھی اس پرکار کی امریادت اور اکدم اسہنشیل ہو سکتی ہے بہتا سمبھاؤ ہے لیکن یہ ہمیں کنگ نارانا جیسی اس ڈکر سے دیکھنے کو ملا اور کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم سٹینڈ چینج کر لیں گے نہیں کریں گے کچھ بھی کر لو ہمارا سٹینڈ گازا کے ساتھ ہے پلسٹائن کے ساتھ ہے کبلائی اول کے ساتھ ہے کون آتا ہے نہیں آتا ہے doesn't matter we always stand with justice and peace